بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیر بے امید کرتا ہوں سب دل بے خیرات ہوں گے اللہ پاک رحم و کرم سے دوستو محمد خلیل دیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں تو میرے بھئی آج ویڈیو بنا رہا ہوں شوقین بھئی کلی شوقیا ویڈیو آج آپ دوستوں کو ایک نیو اللہ آپ دکھا رہا ہوں دو ہزار چوبیس کی قربانی کے لئے بکرے اور سارے میرے پیارے بھئی غلابی کے اندر ہیں اور آج دوستے گزارش اور ریکویسٹ ایک یہ اگر آپ دوستے میری ویڈیو مکمل دیکھیں گے اور میں نے ان بکروں کی آپ کو تعداد بھی بتانی ہے اور ان بکروں کا میں نے آپ کو ریڈ بتانا ہے پورے پاکستان کو میرا بھئی چیلنگ دے کے کہہ رہا ہوں راجن پور منڈی ہوگی محمد پور منڈی ہوگی ڈیرہ غازی خان کی منڈی ہوگی آپ سب گوڈ فارم والوں کی پرائیس چیک رہے ہیں اللہ حکم سے جس طرح کا ریٹ آپ کو خلیل گوڈ فارم پر اوپر ملے گا نہ ایسا ریٹ کسی بھی گوڈ فارم پر آپ کو نہیں ملے گا پہلے نمبر پہ میں آپ کو بکروں کی تعداد بتاتا ہوں یہ میرا بھئی نہ کچھ چالیس کی لات ہے نہ پچاس کی لات ہے صرف اور صرف پچیس بکروں کی لات ہے اگر آپ دو دوہدار چوبیس کی قربانی کا سیزہ لگانا چاہتے ہیں یا اپنی قربانی کے لیے لینا چاہتے ہیں ایک میرے پاس زبردست لات ہے خوش نصیب بھائی میری اس آج کی اوورد فائدہ اٹھائے جس بھائی کا فارمینگ کرنے کا یا سیزہ لگانے کا شاؤں کو تو جلدی رابطہ کرے گا یہ اسے دیں گے اور رابطہ نبر میرے صرف اور صرف سکرین کے اوپر موجود ہیں اگر یہ بکریں آپ کاروں کرنا چاہتے ہیں تو کار کو بھی میرے پورا الپاکستان میں سر میں سویلی بھال ہے یا اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم پینا چاہتے ہیں تو یہ میرے بھائی یہ تو سیمپل کے طور پر آپ کو پچیس بکریں دکھا رہا ہوں چوبیس کی قربانی والے اگر آپ نے بچوں والی بکریاں لینی ہے یا گبن بکریاں لینی ہے یا مندرے چھترے لینے یا اور بھی اس طرح کے بکریں لینا چاہتے ہیں تو میرے پیارے بھائی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے اگر آپ دوست نے دیرہ غازی کھان میں آنا ہے تو ایک بار خلیل گر فارم پہ وزر ضرور کرنا ہے اللہ کا حکم سے ایک تو میرے پیارے بھائی آپ کو چیزیں اچھی دیں گے اور دوسرا ریٹ سستہ دیں گے ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو چیزیں بھی اچھی دکھاتا ہوں ریٹ اس وجہ سے سستہ دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو چیزیں بھی اچھی دکھاؤں اور ریٹ بھی سستہ دوں تاکہ آپ دوست خود بھی شاہ کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی شاہ کرونے کا مشورہ دیں اور جو میرے پیارے بھائی پرائیس ہوگی نا وہ لارکی ہوگی پھر اگر آپ دو چار پانچ لینا چاہتے ہیں ان کی پرائیس آپ کو زیادہ دیں گے آپ کو دو بکر سیمپل کے طور پر اللہ کر کے دکھاتا ہوں ایک اس میں پیور راجنپری بکر ہے اور جو سنگھ والا بکر ہے وہ پیور غلابی ہے کلر اور کوالٹی آپ چیک کریں ہم بھی آپ کے لئے میند کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں زیادہ سے زیادہ لائک کومنٹ شیئر کرنا ہے اگر آپ پچیس بکرے سیزن تک پالتے ہیں تو اللہ کا حکم سے آپ کم سے کم بھی ایک سال کے بعد اس میں پچیس لاکھ روپے کم آتے ہیں وہ کیسے ویڈیو پوری دیکھنی ہے وہ بھی آپ کو لازمی بتاتا ہوں پہلے نمبر پہ میں آپ کو بکروں کی عمر بتاتا ہوں تعداد تو پچیسے بتا دیئے ابھی بکروں کی آپ کو عمر بتاتا ہوں کم سے کم جو چھوٹے چھوٹا بکرہ وہ میرے پہرے بھئی چھ ماہ کا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو نہیں اس میں آٹھ ماہ والے ہیں آپ دوستوں کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ لاد میں آپ جتنا جنور زیادہ خریداری کریں گے ایک تو جنور آپ کو سختہ ملے گا اور دوسرا اس میں آپ کو فائدہ ہے اور دوسرے نمبر پہ جتنے بھی میرے فارم پہ بکرے بکنی ہوتے ہیں میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کر دیتا ہوں آپ دوستوں کو ویکسین وغیرہ بھی کروانا کی ضرور نہیں ہے آپ اس میں چیکہ لیں کوئی بکرہ بیمار ہوگا کوئی نقص والا ہوگا کوئی ایو والا ہوگا میرا ہوگا آپ میرے فارم پہنا چاہتے ہیں اللہ حکم سے آپ کو ایک تو صاف چیزیں دیں گے اور دوسرا میرا بھئی چیزیں بھی اچھی ہوں گی تو آپ دوستوں کو میں ان کا ریڈ بتا جاتا ہوں ریڈ بالکل فائنل ہوگا اگر آپ دوسریں گے ایک رویے کام کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے یہ فائنل آپ کو پچیز بکرے دیں گے یہ تیس ہزار کے حساب سے تیس ہزار کے حساب سے اچھا تیس ہزار روپے کا بکرہ کیوں دے رہا ہوں کیونکہ میرا بھئی آپ جتنا اچھی کوالٹی کا بکرہ لیں گے اس میں آپ کا وعدہ ہے اگر آپ سیزہ لگانا چاہتے ہیں آپ پچاس سو بکرہ لینے سے بہتر ہیں آپ بیس سے پچیز بکرے پا لیں جو اچھی کوالٹی کے ہیں وہ آپ کو چالیس پچاس سے بھی جو نہ زیادہ منافع دیں گے اور یہ تقریباً میں نے سو بکروں کے لارے میں پچیز بکرے نکال لیں آپ دوسروں کو اور میری اوفر غریب امیر دونوں بھائیوں کے لیے اگر آپ کو میں دیتا ہوں تیس ہزار روپے کا بکرہ آپ زیادہ سے زیادہ سال اس میں بیس ہزار روپے کا خرچہ لگائیں یہ بکرہ آپ کو پچاس ہزار روپے کا پڑھ رہتا ہے کام سے کام بھی دو لاکھ دھائی لاکھ روپے کا یہ بکرہ آپ شیئر کر رہتے ہیں یہ راجنپوری بکرہ نورمار بھی دو مہن تین مہن چار مہن اگر آپ اچھی میند کرتے ہیں تو پانچ مہن تک بھی یہ اس طرح کے بکرے چلے جاتے ہیں تو آج کی میری اتنی ویڈیو کاوی دی میں نے کہا آپ دوسروں کا تھوڑا سا ٹیم لیتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں تو دل کھول کا لائک کومنٹ شیئر کرنے ہیں اور آپ دوسرے بکرے لے یا نہ لیں وہ آکی مردی ہیں اپنے دوستوں کے ذات ویڈیو کو وارسہ فیل بک پر شیئر کرنا آپ کے شیئر دیکھا ہوگا کسی دوست کا شانک پر رہتا ہے ویسے بھی آپ کو بتا ہے گھار میں بکرے بکریاں پالا ہمارے نبیوں کے سنت ہے ایک تو سنت والا کام بھی ہے دوسرا اس میں آپ منافع باش کام بھی اٹھا دیتے ہیں ویڈیو کو یہ ختم کرتا ہوں اوکے دوستو اللہ حافظ دل کھول کا لائک کومنٹ شیئر کرنے ہیں آپ نے